کیونکہ ایک سیاسی فنکشن ہے آج آپ کے سامنے ہمارے سارے بارہ منتریاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے آگے ہمارے سی ایم کمار سامیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آگے شریمان دیوے گوڑا جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ نے ہماری خوم کے لیے کیا کیا ہے میں نے پورے پرچے آپ کے بیچ میں بٹھوایا ہے اگر آپ لوگ اردو پڑھنا جانتے ہو تو پڑھو اگر نہیں پڑھنا جانتے ہو تو کسی سے پڑھا کے سنو کہ یہی دیوے گوڑا جی اور یہی کمار سامی اور یہی چندہ دلنے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے آپ لوگوں کے بارے میں کتنی فکر کی ہے آپ لوگوں کے بارے میں کتنا سوچا ہے لیکن ہم مسلمان ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ آج میں میری خوم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کسی اور کو دوست دینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو دوست دینا ہے کہ ہم لیڈر بنے ہیں میں عزفراللہ خان بڑا لیڈر یہ ضروری نہیں ہے میں نے میری خوم کے لیے یہ کیا کیا ہے اور ہمارے لیڈر ہم سے کیا میں چاپلوز ہی کر رہا ہوں یا خوم کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آج ملک کے حالات کیا ہے آپ لوگ کبھی غور کیا ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کئی ریاستوں میں اس ملک کے کئی حصوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بہوجود ریاست کرناٹکہ میں آمن ہے اس آمن کی وجہ کیا ہے اس کا ریاستی ریاست کے وزیر آدم کون ہے اور آپ لوگ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ایک منٹ میں کیسا کنٹرول کر کے آمن اور سکون خائم کیے ملکے تو خیر ملک کے حالات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جس وقت کچھ آج مدے کے آئے ہمارے آگے ہیں گھر واپس آؤ یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والی بات ہے گھر واپس آؤ یہ مت کہاو وہ مت کہاو لاو جہد ارے محبت کا نام بدنام کیا لاو جہد کا نام دے دیا ہے لوگوں نے ان سب کو اگر کوئی جواب دیا ہے تو وہ کونسا شخصیت ہے میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں جب بات ایک ملک کی بات آئے کوئی بھی سیاسی لیڈر کوئی بھی پارٹی کے لیڈر میں جواب نہیں دیا سوال شریمان دے گھوڑا جی کے انہوں نے آواز اٹھائی کہ بولے نہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونسکتا جب تعلیم کی ضرورت نے غور سے سنے بات کو آپ کی دماغ میں بات جائے میرے لئے اتنا ہی کافی ہے جب بات بیف کی پابندی پہ آئی کوئی لیڈر نے بات نہیں کیا کوئی پارٹی کے لیڈر نے جواب نہیں دیا شریمان دے گھوڑا جی نے جواب دیا جس کو جو چاہیے وہ کھاؤ یار گستہ بندی دیا اور تین لیا اور اس چیزن دیا اور بدک لیا انتہا مات ہے نو شریمان دے گھوڑا مات ترائی لگ رو جب برخے کی پابندی پہ بات آئی کسی نے آواز نہیں اٹھائی آپ کا پازبان آپ کا سالار آپ کے اخبار اردو اخبار پڑھ کے دیکھو شریمان دے گھوڑا نے اس کے خلاف آباز آئی اور رہی بات شریمان دے گھوڑا جی کے میں ان کی تعریف کرنے کے بجائے میں کمار سوامی جی کی تعریف کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ وہ خود آکے بولیں کہ ہماری خورم کے لیے انہوں نے کیا 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 کیے لیکن میں اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ شریمان دے گھوڑا جی نے ان کی ساری زندگی سیکلر میں گزار دی ان کی ساری زندگی مسلمانوں کی ہمدردے میں گزار دی ان کی ساری زندگی مسلمانوں کی بلائی اور بہبودی کے لیے سوچتے رہے اور انہیں کے سپتر شریمان کمار سوامی کیسے دوسرے ہو سکتے ہیں کیسے بدل سکتے ہیں ان کا خون یہ ایک ہے وہی باپ کی وہی فرزند ہے تو وہ بدل کیسا جا سکتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کمار سوامی جی کے اوپر آپ لوگوں کا ایک گھلا رہا ہوگا یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بی جے پی سے ہاتھ ملائے تھے کچھ لوگوں نے ہم کو بددام کیے ہم کو اپنی بی ٹیم بولا گیا ہم کو آر ایس ایس بولا گیا یہ سب سیاسی چال تھی ہاں کمار سوامی جی نے ایک وقت بی جے پی سے ہاتھ ملائے تھے ملانے کی وجہ آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو کبھی آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتے کس حالاتوں نے اس پارٹی کو اس جنتاگل سیکلر پارٹی کو بچانے کی خاطر وہ سیاسی مجبوری تھی جو اس وقت فیصلہ لیا گیا اور اسی بی جے پی پارٹی کے ساتھ میں رہ کے مسلمانوں کے لیے کتنی بولائی کے کام کیے کتنے نئے نئے پروجیکٹ لائے مائناٹی فنڈ بڑا دیئے آپ کو شادی میلوں کی سہولت کروا کے دیئے ایسی ناجے نے کتنے کام کیے اس کی ساری فیرس ہماری پارٹی آفیس میں ہے آپ لوگ آکے لو بغیر جانے بغیر سمجھے یہ میری نادان قوم یہ ایک طرفہ فیصلہ پچھلے انتخابات میں جو ہمیں چھوٹ پہنچی ہے ہماری پارٹی میں ہمارا وخار کم ہو گیا ہے ہماری پارٹی میں ہماری اپنی عزت کم ہونے کی وجہ یہ انتخابات کا ریزلٹ ہے کیوں ایسا کیے مسلمانوں نے کیا غلطی تھی کمار سوامی جی کی کیا غلطی تھی تھی بے گوڑا جی کی میں آج میری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا غلطی تھی ہماری پارٹی کی ہم نے کیا نہیں کیا ہے اگر کوئی دوسری کمپیرزم پارٹی اگر ہم سے بہتر کی رہے تو وہ لوگ ستہ سال سے حکومت تھے کیا کیے ہیں وہ لوگ نے اگر اس کو کمپیر کرو اور کمار سوامی جی کتنے سال حکومت میں تھے کتنے دن حکومت میں تھے اور دے گوڑا جی کتنے دن حکومت میں تھے اتنے دنوں میں اتنی بڑی پارٹی کو ان کا اور ان کا ٹائمنگ ان کا اور ان کا پیریڈ نہ کمپیر کر کے آپ حساب لگاؤ کہ ہماری پارٹی نے مسلمانوں کے حق میں بہتر سے بہتر پرگرام لائے بہتر سے بہتر کام دیئے اس کے بہوجود پہ مسلمان قوم کیوں ہمارا ساتھ چھوڑ دی آج میں میرے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا حق ہے میں بھی مسلمان ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے کیوں لا پروائی کی کیوں ہماری پارٹی کے ساتھ میں ایسا ہو گیا اس سوال کا جواب آج مجھے اس سٹیس سے چاہیے برائے مہروانی آپ لوگ غور کرو اس بات پہ آپ لوگ فکر کرو اس بات پہ آپ لوگ پہنچو اپنے لوگوں تک آپ لوگ پہنچو اپنے بھائیوں تک اور آپ لوگ تبلیغ کرو ان تک پیغام پہنچاؤ کہ بھلا آج بھی سیکلر پارٹی زندہ ہے اور یہ رہے گی انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے تاؤن کی ضرورت ہے